اداکارہ زیبہ روزانہ بریانی کی دیگ جیل کیوں بھیجواتی تھی علی زیدی نے محمد علی کو مات دے دی حامد میر کا کولم روزنامہ جنگ کے کولم نگار اور سینیہ صحافی حامد میر نے اپنے کولم یوسف بے کاروہ میں ماضی کا ایک دلچسپ قصہ سنایا جس میں وہ ہوش روبہ انکشاہ بھی کر گئے وہ لکھتے ہیں کہ یہ جنرل زیاؤل حق کے ماشاء اللہ کا زمانہ تھا کشور ناہید صاحبہ نے لاہور میں فیض احمد فیض کی سالگرہ کا احتمام کیا جس میں اپنے وقت کے معروف شاعروں عدیبوں فلم اور ٹی وی کے اداکاروں اور بہت سے سیاستدانوں نے بھی شرکت کی سالگرہ کی اس تقریب میں کچھ باغیانہ نظمیں سنائی گئیں اور آزادی اظہار پر پابندیوں کے خلاف تقاریر بھی کی گئیں اگلے دن اداکار محمد علی شویب حاشمی حمید اختر ملک میراج خالد اور اعتزاز احسن کو گرفتار کر لیا گیا حبیب جالب کی جگہ غلطی سے اداکار حبیب بھی پکڑے گئے اور ما شاء اللہ حکومت نے دعویٰ کیا کہ ان سب غداران وطن کو جلد ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے ان سب حضرات کو جیل میں بند کر دیا گیا اداکار محمد علی کی اہلیہ زیبہ روزانہ وریانی کی اکتے ایک جیل بھیجواتی تھیں جس سے دیگر قیدیوں کے علاوہ جیل کا عملہ بھی فیضیاب ہوتا تھا فوجی حکام کو غداران وطن کی جیل میں ایاشیوں کا پتہ چلا تو اداکار محمد علی کو لاہور سے نیا والی جیل بھیجوا دیا گیا مئی کا مہینہ شروع ہوا تو محمد علی کو جیل میں گرمی دانے نکل آئے ہمارا فلمی ہیرو ان گرمی دانوں کے سامنے بیبس ہو گیا اور اس نے ایک معافی نامہ لکھ کر دے دیا محمد علی کو فوری طور پر رہا کر دیا گیا جنرل زیاء الحق نے انہیں آرمی ہاؤز راولپنڈی بلا کر اپنی بیٹی زین سے ملوایا جو ان کی بہت بڑی پرستار تھی اخبارات میں محمد علی اور زین زیاء کی تصاویش آیا ہوئی تو فوجی حکومت کی طرف سے اپنے سیاسی مخالفین کو غدار قرار دینے کے دعوے مزاق بن گئے محمد علی تو ایک اداکار تھے انہوں نے کبھی انقلابی ہونے کا دعوی نہیں کیا تھا لہٰذا ان کی طرف سے معافی نامہ لکھنے پر کسی کو حیرانی نہیں ہوئی لیکن حیرت ہے کہ آج کل پاکستان کی سیاست میں بہت سے انقلابیوں کے معافی ناموں نے ایک توفان برپا کر رکھا ہے عمران خان کی تحریک انصاف میں جن مفاد پرستوں کو حجوم در حجوم شامل کر آیا گیا تھا وہ سب انقلاب کے دعوے دار بن بیٹھے تھے آج ہی انقلابی حجوم در حجوم عمران خان کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں انہی نام نہاد انقلابیوں میں ایک علی زیدی بھی تھے یہ صاحب جب وفاقی وزیر تھے تو ہمارے شہید دوست عرشد شریف نے علی زیدی کو خوب بن عقاب کیا تھا کچھ دن پہلے تک معصوف دعویٰ کر رہے تھے کہ جب تک عمران خان تحریک انصاف نہیں چھوڑیں گے میں بھی نہیں چھوڑوں گا پھر اداکار محمد علی کے اسٹائل میں علی زیدی نے اپنے ماتھے پر امگلی رکھ کر کہا کہ میں ماتھے پر گولی کھالوں گا لیکن تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا کچھ دن کے بعد علی زیدی نے انتہائی ڈھٹائی سے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا تو ہمیں محمد علی آدھا گئے علی زیدی نے اداکاری میں محمد علی کو مات دے دی جس دن کراچی سے تحریک انصاف کے رانوما محمود مولوی نے عمران خان کو خدا حافظ کہا تھا ہم نے تو اسی دن کہہ دیا تھا کہ اب علی زیدی بھی چلے جائیں گے کیونکہ علی زیدی کا محمود مولوی کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیچ